نمسکر دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اے یو ایم اور بی بی ایل دونوں ہی ٹیموں کے بیچ کھیلے جانے والے ٹیٹین مقابلے کے بارے میں دوستوں ٹیم کا کومبینیشن سیٹ کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کا اب تک ٹونیمنٹ میں کیسا کیا پرفورمنس رہا ہے دوستو بات کریں بی بی ایل کے بارے میں تو گروپ اے میں یہ ٹیم شامل تھی اے یو ایم دوستو گروپ بی میں شامل تھی دونوں ہی ٹیموں نے اپنے گروپ اسٹیج کے مقابلے ختم کر لیے ہیں اور دوستو یہ دونوں کوارٹر فائنل نمبر چار میں یہ آمنے سامنے ہیں اب ٹونیمنٹ میں ان کے کیسا کیا دوستو رہا ہے ابھی تک اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں اے یو ایم کے بارے میں تو آٹھ مقابلے انہوں نے اس ٹونیمنٹ میں کھیلے ہیں اور سات مقابلے جیتے ہیں وہی ماتر ایک ہی مقابلہ انہوں نے ہارا ہے وہی اگر بات کریں بی بی ایل کے بارے میں تو دوستو انہوں نے بھی آٹھ مقابلے کھیلے ہیں لیکن بات کریں تو ماتر دو ہی مقابلے جیتے ہیں چار مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے وہی انہیں کے دو مقابلے ایسے رہے ہیں جن کا کسی پرکار سے کوئی ریزلٹ نہیں آیا ہے دوستو رینکنگ کی بات کریں اپنے اپنے گروپوں میں تو اے یو ایم نمبر ایک پر رہی ہے وہیں دوستو بی بی ایل نمبر دو پر یہ ٹیم رہی ہے دیکھا جا دوستو یہاں سے پڑھلے کی بات کریں تو اے یو ایم کا پڑھلے دوستو اس مقابلے میں بھی بھاری رہنے والا ہے دوستو ہر پلیئر کے بارے میں ڈیپ انیلائزز ہم کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں دوستو کون سا پلیئر کس نمبر پر بیٹنگ کرتا ہے یعنی بیٹنگ اوڈر کے ہم کنفرم بات آپ سے کرنے والے ہیں اور سادھی ساتھ دوستو ایسے بولروں کو دیکھنے والے ہیں جو آپ کو دو آور کمپلیٹ کر کر دینے والا ہے سادھی ساتھ دوستو دیکھیں گے گرانڈ لیگ میں کون سا ایسا پلیئر ہے جو آپ کے لئے کیپٹن اور بائس کیپٹن کی بھومی کا شاندار نوانے والا ہے اس کے لئے دوستو گرانڈ لیگ میں دیفرنٹ پک کے طور پر کون سا ایسا پلیئر ہے جو آپ کے لئے گرانڈ لیگ میں دوستو گرانڈ لیگ میں دیفرنٹ کی بھومی کا نوانے والا ہے تو بھر دوستو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ بیڈیو کے انتق اور یادی آپ ہماری چینل پر دوستو پہلی بار آئے ہیں بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو دوستو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو آپ صرف اس لئے پریس کر دیں کیونکہ دوستو ہمارا فوکس سکتا ہے ٹی ٹین کرکٹ پر رہتا ہے دیپ انالائزز کے بعد ہم بیش پیڈکسن نکال کر آپ سے سامنے آتے ہیں اور یادی دوستو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ بڑی آسانی سے وہاں سے ہم سے جڑ سکتے ہیں بس دوستو آپ بیڈیو میں انتق بنے رہیے گا بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں شروعات کر رہے ہیں دوستو بکٹ کیپنگ سیکسن سے یہاں پر سب سے پیدا نام جو آپ کو دیکھائی دیرہا ہے دوستو وہ ہے گورا میتھانی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بی بیل کے لئے دوستو یہ پلیر لگاتار اپنے ٹیم کے لئے اوپن کر رہا ہے دوستو پہلا مقابلہ اور آخری مقابلہ یادی چھوڑ دیں تو وہاں پر دوستو ان کے بلے سے جیرو جیرو رن نکلے ہیں یعنی دو مقابلہ ان کے خراب رہے ہیں باقی بچے ہوئے ہر مقابلے میں ان کے بلے سے سکور نکلائے دوستو ہتتر ہتتر کے بعد دوستو تیتیس رنوں کی پاری آئی اس کے بعد چوبیس اور چودر رنوں کی ان کی پاریاں رہی ہیں یعنی دیکھا جا دوستو تو یہ پلیر آپ کے لئے کنفرم پک کا کام کرنے والا ہے اس پلیر کو دوستو آپ کسی پرکار کی لیگ میں نہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس کے لئے دوستو بات کریں یادی پٹنگ کر کے بارے میں تو پٹنگ کر کے دوارہ آٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں جن میں دوستو دو مقابلوں میں انہوں نے بیٹنگ نہیں کی ہے باقی ہر مقابلے میں اپنے ٹیم کے لئے انہوں نے اوپن کیا ہے اور اوپن آ کر دوستو ان کے بلے سے انچالیس چونتیس چونتیس اور پچیس رنوں کی بڑی پاریاں نکلی ہیں دوستو ماتر ایک ہی مقابلہ ایسا رہا ہے جس میں ان کے دوارہ کیپ رنگ میں کوئی سیوگ نہیں رہا ہے لیکن ہر مقابلے میں دوستو ان کا سیوگ رہا ہے اور آٹھ مقابلوں میں تیرہ اسٹمپنگ انہوں نے کی ہیں بہن دوستو بات کریں ان دونوں ہی پلیروں کے بارے میں تو یہ پلیر کسی پرکار کی نہ بکٹ کیپ رنگ کرتے ہیں دوستو نہ ہی ان کی بیٹنگ آتی ہے یہ دونوں ہی پلیر دوستو بولر رہے ہیں اپنی اپنی ٹیم کے لیے بولنگ کرتے ہیں سریج ڈو وال کے بارے میں بات کر رہے دوستو تو یہ ٹیم کے لیے ابھی تک چھ مقابلوں میں بارہ اوبر یہ فیک چکا ہے وہاں پر دوستو چار بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکل چکا ہے اور پچھلے تین مقابلوں کے بارے میں بات کریں دوستو اچھی بات یہ ہے کہ یہ پہلی چیز تو کنفرم دو اوبر کمپلیٹ کر کر دیتا ہے یعنی دیکھا جا تو چھ مقابلوں میں بارہ اوبر فیکے ہیں دوستو کنفرم یہ بولنگ کر رہا ہے اور پچھلے چار مقابلوں پر نظر ڈالیں تو وہاں پر دوستو انہوں نے آٹھ اوبر فیکے ہیں وہ ماتر دو ہی بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں یعنی دیکھا جا دوستو چار بکٹ جو نکالے ہیں وہ یعنی سٹارٹنگ کے سیکنڈ میچ میں اور لاشٹ کے تھرڈ مقابلے میں یعنی پچھلے دو مقابلوں میں ان کو کوئی بکٹ نہیں ملا ہے اس کے علاوہ تارک شاہ کے بارے ہمیں بات کریں تو انہوں نے بارہ مقابلوں میں آٹھ اوبر فیکے ہیں اور ایسے ہم دوستو چھ بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں پچھلے چار مقابلوں پر جاتی نظر ڈالیں تو لاشٹ کے دو مقابلوں میں انہوں نے بولنگ نہیں کیے وہیں اس سے پہلے والے مقابلے میں ایک اوبر فیکا ہے کوئی بکٹ نہیں اور دوستو اس سے پہلے دو اوبر ایک بکٹ ملا ہے یعنی دوستو اس سے پہلے جو پورے ان کو بکٹ ملے ہیں وہ ان سے شروعاتی ٹونیمنٹ کے مقابلوں ملے ہیں بعد کی بات کریں تو ان کو تین مقابلوں سے بکٹ نہیں ملے ہیں جبکہ دو مقابلوں میں تو ان کو بولنگ بھی نہیں دی گئی ہے ایسے میں بڑا میچ ہے دوستو ہو سکتا ہے اس پلیر کو دوستو آج پھر بولنگ نہ ملے تو آپ ان کو یہاں سے ڈروپ کر سکتے ہیں دو پلیر آپ کو یہاں سے ایسے ملتے ہیں جنہیں آپ کو کنفرم اپنی ٹیم میں لے کر چلنا ہے اور دوستو بات کریں گے دووال کے بارے میں تو دووال دوستو کنفرم بولنگ تو کر رہا ہے لیکن دوستو ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں یادی یہاں سے ہمیں اچھے پلیر ان سے اچھے پلیر نہیں ملتے ہیں تو نسچت طور پر ہم دووال کے ساتھ جانے والے ہیں دوستو بلے بھائی سیکسن میں آپ کو یہاں سے زیادہ اوپسن نہیں ملنے والے تو اس لیے دوستو جو کنفرم اوپسن ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ابھی سے ایک پرجاپتی کے بارے میں تو ابھی سے ایک پرجاپتی کو لگ بگ ہر بندے نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے کیونکہ دوستو یہ ایسا پلیر ہے پچھلے پانچ میچوں سے لگاتار اپنی ٹیم کے لیے اوپن کرتا ہوا رہا ہے حالانکہ رن ان کے بلے سے زیادہ نہیں ہیں دوستو ان کے بلے سے ماتر ایک بڑی پاری آئی ہے جو کی اکیس رنوں کی رہی ہے اس کے بعد دوستو سترہ رنوں کی پاری آئی ہے اور بھائی دوستو اس کے بعد گیار رنوں کی پاری ہے اس کے علاوہ دوستو سنگل ڈیجٹ میں ان کا اسکور رہا ہے لیکن اچھی بات دوستو یہ رہی ہے کہ آٹھ مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں تو وہاں پر گیارہ آور کر کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں اور یہاں پر سات بکٹ نکال کر بھی ٹیم کے لیے دیئے ہیں یعنی بات کرنا دوستو پچھلے تین مقابلوں میں ان کی بولنگ کے بارے میں تو پچھلے مقابلے میں دو اس سے پہلے دو اس سے پہلے ایک اور اس سے پہلے ایک اوبر انہوں نے فیکا ہے دوستو ایک بکٹ ایک بکٹ اور ایک بکٹ سے پہلے کوئی بکٹ نہیں ملا یعنی دیکھا جا پچھلے تین مقابلوں میں تین بکٹ نکال کر انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے دیئے ہیں اوبرول دیکھیں تو گیارہ میچوں میں سات بکٹ نکال کر اپنی ٹیم کے لیے دے چکے ہیں یعنی دیکھا جائے دوستو تو یہ پلیئر آپ کے لیے ایسا رہنے والا ہے جو اب آسانی سے کیپٹن اور بائس کیپٹن کسی پرکار کے لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو ٹیم کے لیے لگاتار اوپن بھی یہ پلیئر کر رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں بکرم ارورا کے بارے میں دوستو شاندار یہ پلیئر ہے ابھی تک ماتر تین ہی مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں آٹھ مقابلوں میں سے ماتر تین مقابلے کھیلے ہیں سروبات کے دو مقابلے ٹونیمنٹ کے کھیلے ہیں وہاں پر بیالیس اور پینتالیس رنو کی پاری ان کی جو کی پینتالیس رنو کی پاری نوٹ آئی تھی دوستو یہ دونوں پاری سروباتی مقابلے میں تھی اور بھائی لاشٹ مقابلے بات کریں تو وہاں پر سکسٹی ٹو رنو کی پاری آئی ہے یہاں پر ایک آور بھی انہوں نے فیکا ہے لیکن دوستو کوئی بکٹ نہیں ملا لیکن بلے باجی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار پرفورمنس ان کر رہا ہے ماتر دوستو تین ہی مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں تو یہ پلیئر آپ کے لیے ایسا رہنے والا ہے دوستو جو آپ گرانڈ لیگ میں آسانی سے کیپٹن بائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں اور دوستو یہی ٹونمنٹ نہیں اس سے پہلے بھی جو ٹونمنٹ انہوں نے جون دو ہزار اکیس میں کھیلا ہے وہاں پر بھی دوستو کافی شاندارن ان کے بلے سے کنسسٹینٹسی دوستو رن ان کے بلے سے نکلے ہیں اس کے لئے دوستو بات کر رہے ہیں اپن یہاں پر آپ بجے سینگ کو آسانی سے ڈروپ کر سکتے ہیں ان کا بیٹنگ وٹر کافی نیچے آتا ہے دوستو چھ مقابلے کھیلے ہیں اور اس حساب سے دوستو آپ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں کافی کم پوائنٹس ان کے رہے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے ڈروپ کر سکتے ہیں دوستو آگے آنے والے بلے باج کی ہم بارے میں بات کریں گے دوستو فیضل اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں پچیس پرشنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو ان کو دیکھیں سلیکسن آف پرشنٹیج اس لیے کم ہے کیونکہ پچھلے دو مقابلے انہوں نے نئی کھیلے ہیں لیکن بات کریں ان کے دورہ جو چار مقابلے کھیلے گئے ہیں تو ٹیم کے لیے نمبر تین پر دوستو یہ بیٹنگ کرتے ہیں پہلے ہی مقابلے میں ان کے بلے سے باون رن نکلے تھے اس کے بعد دوستو اکیس رن کی ان کی پاری بھی نکل چکی یعنی دیکھا جا دوستو تو اوپر سے دو بلے باج جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ان کے بعد دوستو یہ پلیئر آپ کے لیے شاندار پر کیاں سے رہنے والا یدی ان کو پرینگ ملتی ہے تو یہ پلیئر آپ کے لیے شاندار رہنے والا ہے لیکن دوستو آپ بجے سینگ کے ساتھ بلکل نہ جائیے گا دوستو آپ بات کر رہے ہیں تھوڑے نیچے آئیں گے آپ کو اجے کمار دکھنے والے ہیں سترہ پرشنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو اس پلیئر کو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا پلیئر ہے جو آپ کو ڈیفرنٹ پک کے طور پر اپنے ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں ٹیم کے لیے دوستو یہ اوپن کر رہے ہیں ماں تک دو مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں وہاں پر دونوں مقابلوں میں انہوں نے اوپن کیا ہے ایک مقابلے میں تیرہ اور ایک مقابلے میں ستائیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں یعنی ایسے میں دوستو یہ پلیئر ایسا ہے دوستو اور مقابلے کھیلے ہیں مطلب دو مقابلوں میں بیٹنگ کی ہے باقی بچے ہوئے تین مقابلوں میں ان کو بیٹنگ نہیں ملی ہے یعنی دیکھا جا ہے تو لاشٹ مقابلے میں ستائیس رن انہوں نے بنائے تھے تو ایسے میں دوستو یہ آپ کے لئے different pick کا کام کر سکتا ہے ہم normal pick کے لئے دوستو بلکل نہیں کہیں گے safe pick یہ آپ کے لئے بلکل نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں different pick کے طور پر آپ ان کو team میں select کرتے ہیں تو دوستو جیدی open کرتے ہیں اور 15-20 رن آپ کے لئے کر دیں گے تو ایسے میں دوستو different pick کا یہ آپ کے لئے کام کرنے والے ہیں دوستو آپ جیدی all rounder section پر بات کریں تو یہاں پر آپ کو کافی دا option دکھ رہے ہوں گے لیکن دوستو ان میں سے چھانٹنے والی بات کریں تو دوستو آپ آسانی سے دھیان سے سنیے گا سب سمجھ میں آ جائے گا دوستو بات کریں گے برون پرشاند کے بارے میں تو 95% لوگوں نے team میں شامل کیا دوستو ہم بھی انہیں سامل کرنے والے ہیں کیونکہ لگتار نمبر 3 پر یہ بلے باجی کرتے ہیں اور ابھی تک شاندر performance یہ کر چکے ہیں اس ٹونامنٹ میں دوستو 50 رن ان کے بلے سے نکلے ہیں دوستو 50 رن کی پاری نکلی ہے اس کے بعد دوستو بڑی پاری نمبر بات کریں تو 26, 23, 22, 18 رنوں کی پاریاں ان کے بلے سے لگتار نکلی ہیں اور پچھلے چار مقابلوں کی بات کریں تو دوستو پچھلے مقابلے میں 22 اس سے پہلے والے میں 26 اس سے پہلے والے میں 23 اور اس سے پہلے والے مقابلے میں 50 رن کی پاری آئی ہے یعنی رنوں کے لحاظ سے کافی شاندار پاریاں آئی ہیں وہیں اگر بولنگ کی ان کی بات کریں تو آٹھ مقابلوں میں انہوں نے 12 اوور فیکے ہیں اور آٹھ بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں حالانکہ پچھلے تین مقابلوں میں ان کو ایک بھی بکٹ نہیں ملا ہے جو بھی بکٹ دوستو ان کو ملے ہیں شروع بات کے پانچ میچوں میں ملے ہیں لیکن دوستو اب گیپ ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے بکٹ بھی نکال کر ٹیم کے لیے دے دیں لیکن دوستو اچھی بات یہ ہے کہ یہ رن بھی بلے سے نکال رہے ہیں تو یہ پلیئر بھی آپ کے لیے کسی بھی پرکار کی لیگ میں خاص طور پر بات کریں دوستو ہیڈ ٹو ایڈ اور سمول لیگ میں آسانی سے آپ کے لیے کیپٹن اور بیس کیپٹن کی بھومی کا یہ پلیئر نبھانے والا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے سپسنگ راوت کے بارے میں دوستو ساٹھ پرشنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے بلے باجی کی بات کریں تو پانچ پہ نمبر پر یہ بلے باجی کرنے آتے ہیں دوستو یہی قرآن ہے کہ ماتر ان کو دو میچوں میں بیٹنگ ملی ہے جن میں ایک میچ میں دو اور ایک میچ میں سولہ رن بھی بنا پائے ہیں باقی دوستو جو بھی ہے ان کے پوائنٹ دکھ رہے ہیں آپ کو یہ ہے بولنگ کے پوائنٹ بولنگ کی بات کریں تو ان کے دورہ دوستو چھے مقابلے کھیلے گئے ہیں وہاں پر نو آور انہوں نے فیکے ہیں اور ایسے میں تین بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں پچھلے تین مقابلوں میں بات کریں تو ایک دو اور دو آور لاشٹ مقابلے میں ایک بکٹ ان کو ملا تھا دوستو وہیں سیکنڈ لاشٹ والے مقابلے بکٹ نہیں ملا ہے اور تیسرے مقابلے بات کرنا تو ایک بکٹ ملا ہے یعنی دیکھا جائے دو بکٹ ان کو دوستو یہی ملے ہیں اور باقی بچے ہوئے تین مقابلوں میں ایک بکٹ انہوں نے نکال کر دیا ہے تو ایسے میں دوستو دیکھا جائے تو آپ ان کو آسانی سے ٹیم میں لے کر چل سکتے ہیں یاد ان کی بیٹنگ آتی ہے تو پانچ پی نمبر پر بلے باجی کرتے ہیں اس کے لئے دوستو بات کر رہے ہیں روی پول کے بارے میں تو روی پول نے دوستو ابھی تک کھیلے گئے ان کے دوارہ چار پانچ مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں اور پانچ مقابلوں میں پانچ آور انہوں نے فکے ہیں تین بگٹ اپنی ٹیم کے لیے نکالے ہیں دوستو ایسے میں دیکھا جائے تو پچھلے مقابلے میں دو آور فکر ایک بگٹ اور اس سے پہلے مقابلے میں ایک آور فکر ایک بگٹ ٹیم کے لیے نکالا ہے اور اس سے پہلے لگاتار دو مقابلوں میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا ہے اور اس سے پہلے بات کریں تو دوستو ایک ایک آور انہوں نے فکے ہیں تو ایسے میں بات کرتے ہیں دو سیلیکشنوں کے حساب سے عدی آپ لیتے ہیں پچھلے دو پرفورمنس کے حساب سے عدی لیتے ہیں تو دوستو ایسے میں یہ ڈیفرنٹ پک والے پلیئر بنیں گے نہ کہ دوستو ریگولر پلئیر بنیں گے ڈیفرنٹ پک کے حساب سے آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل ضرور کر سکتے ہیں دوستو بات کریں جسی سینگ کے بارے میں تو نمبر چار پر یہ بلے باجی کرنے آتے ہیں اور دوستو ان کے دورہ ابھی تک چھ مقابلے کھیلے گئے ہیں چھ مقابلوں میں سے ماتر ایک ہی پاری جو کی آئی ہے ان کی تینتیس رنگی جو کی ان کی سب سے بڑی پاری اس ٹونمنٹ میں رہی ہے اس کے بعد دوستو بڑی پاریوں کے بات کریں تو بارہ اس کے بعد گیارہ رنگ کی پاری آتی ہے دوستو یہ پلئیر ایسا ہے جو بولنگ بھی نہیں کر رہا ہے چھ مقابلوں میں ماتر انہوں نے ایک ہی اوور فیک آئے تو دوستو بلے باجی ہم دیکھیں تو چوتھے نمبر پر ہی بیٹنگ آ رہے ہیں بس دوستو آپ اسی کے حساب سے دیلینا چاہتے ہیں تو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو کنفرم پلئیر آپ کو لینا ہے وہ ہے دوستو جوہے ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں چونہتر پرسنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اے یو ایم کے لیے دوستو نمبر پانچ پر یہ پلئیر بیٹنگ کرتا ہے تو بیٹنگ کی بات کریں تو اٹھارہ ان کی سب سے بڑی پاری اس ٹونمنٹ میں رہی ہے اس کے بعد دوستو بات کریں رنوں کی بارے میں تو بارہ اور باقی دوستو کچھ مقابلوں میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے اس کے علاوہ سنگل ڈیجٹ میں ان کے رن رہے ہیں لیکن بات کریں بولنگ کی تو دس اوور یہ بھی تک فک چکے ہیں ایسے میں سات بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں پچھلے تین مقابلوں کی بات کریں تو وہاں پر ان کو ماتر ایک بکٹ ملا ہے جو کی دوستو لاشٹ مقابلے میں ہی ملا ہے باقی جو ان کو بکٹ ملے ہیں ٹونامینٹ کے سروباتی دور میں ملے ہیں دوستو اب بات کر رہے ہیں اپن کل کی کمار کے بارے میں تو کل کی کمار کو دو دس پرسنٹ لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا دوستو بیٹنگ کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے جو کی مات دوستو بیٹنگ ایک دو مقابلوں میں ہی کی ہے سات رنینٹ کے بلیس نکلے لیکن بولنگ کی بات کریں تو چھے مقابلوں میں آٹھ آور فیکنے کے بعد تین بکٹ اپنی ٹیم کے لیے نکال کر دیا ہیں لیکن دوستو کنفرم پلیئر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو برون پرشاند ملنے والے ہیں اس کے بعد دوستو جوے ملک ملنے والے ہیں اور دوستو جدی آپ ٹیم میں رکھنا چاہتے ہیں تو کل کی کمار کو ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن نہیں دوستو ہم پکٹ کیپر سیکسن میں جا کر دوستو وہاں سے ہم دو پلیئروں کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں دوستو بولنگ ڈیپارٹمنٹ کی بات کرنے سے پہلے جیدی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکراب ضرور کریں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوستو ٹیلیگرام چینل سے آپ نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو لنک ملے گا بڑی آسانی سے آپ وہاں سے ہم سے جڑ سکتے ہیں دوستو ویڈیو بات کریں بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں تو یہاں پر آپ کے لئے تین کنفرم پلیئر پہلے بتا دیتے ہیں جس کا نام ہے جید پٹیل اس کے بعد درشنگ گوہل اور بات کر رہے تو سوہن سین دوستو یہ تینوں پلیئر آپ کے لئے کل آسانی سے ملنے والے ہیں اور یہ پلیئر آپ کے لئے کنفرم پلیئر رہنے والے ہیں بات کر رہے دوستو جید پٹیل کے بارے میں تو تیرہ آور انہوں نے ابھی تک فیکے ہیں اور دس بیکٹ اپنی ٹیم کے لئے نکال چکے ہیں اور پچھلے تین مقابلوں کی بات کریں تو دو دو اور دو یعنی چھے آور انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے فیکے ہیں اور ایسے ہم دوستو دو دو اور دو یعنی چھے آور فیکنے کے بعد چھے بیکٹ ٹیم کے لئے نکالے ہیں تین میچوں میں چھے بیکٹ انہوں نے نکال کر اپنی ٹیم کے لئے دیئے ہیں یہ پلیئر آپ کے لئے گرانڈ لیگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بھومی کا نوانے والا ہے درسن گویل کی بارے ہم بات کریں دوستو یہ پلیئر ایسا ہے جو پچھلے ماتر ایک مقابلہ نہیں کھیلا ہے باقی ہر مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں ٹیم کے لئے پانچ مقابلے بھی تک کھیل چکے ہیں سات اوبر فیکے ہیں اور چھے بکٹ نکال کر ٹیم کے لئے دیئے ہیں پچھلے تین میچوں سے لگاتار دوستو بولنگ دو دو اوبر کی کر رہے ہیں اس کا مطلب دوستو یہ کنفرم بولر ہیں لیکن ایسے ہم دوستو پانچ بکٹ بھی اپنے ٹیم کے لئے پچھلے تین مقابلوں میں نکال کر دیئے ہیں وہی ادھی ان کے بیسٹ سکور کے بارے بات کر رہے ہیں تو دو اوبر میں چار بکٹ دوستو انہوں نے نکال کر دیئے تھے اس کے علاوہ دوستو بات کر رہے ہیں اپن سوہن سینگھ کے بارے میں نبی پرشنٹ لوگوں نے ان کو اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو بات کر رہے ہیں تو چھے مقابلے کھیلے ہیں ایک مقابلے میں انہوں نے بولنگ نہیں کیے بچے ہوئے پانچ مقابلوں میں نو اوبر فیکے ہیں تو ایسے میں دوستو یہ پلیئر کنفرم ہے دو اوبر کرنے والا ہے اور تین بکٹ اپنی ٹیم کے لئے نکال کر دیئے ہیں دوستو بات کر رہے ہیں دوستو اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں اپن شوہن پٹھل کے بارے میں شوہن پٹھل کے بارے میں بات کرنا چوتیس پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے چھے مچ کھیلے ہیں دس اوبر فیکے ہیں اور دو بکٹ نکال کر ٹیم کے لئے دیئے ہیں پچھلے دونوں مقابلوں میں ان کو کوئی بکٹ نہیں ملے ہیں اس سے پہلے والے مقابلوں میں ایک ایک بکٹ ان کو ملے ہیں اب دوستو بات کر رہے ہیں اپن پارس داس کے بارے میں جو کہ تیس پرشنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے تو چھ مقابلوں میں سے دوستوں ماترے انہوں نے چار مقابلوں میں بولنگ کی ہے کھیلے چھے کے چھ مقابلے ہیں لیکن چار مقابلوں میں بولنگ کی ہے اور پچھلے دو مقابلوں میں ایک ایک اوبر بولنگ کرنے کے بعد ایک ایک بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیا ہے ٹوٹال دوستوں انہوں نے ماترے پانچ اوبر فکے ہیں یہاں پر دو ہی بکٹ نکال کر انہوں نے دیا ہیں دوستو اس طرح سے آپ آسانی سے ٹیم یہاں پر تیار کر سکتے ہیں آپ کو بکٹ کیپ رنگ سیکشن سے دو پلیئر لے کر چلنا ہے تین آپ کو بلے باجی مل جائیں گے آسانی سے وہیں دوستو تین آپ کو آل راؤنڈر اور تین کی بات کریں دوستو تو آرام سے آپ کو بولنگ سیکشن میں ملنے والے ہیں دوستو یہ پلیئر ہم نے وہ بتایا ہے جو آپ اسمول لیگ اور ہیڈ ٹو ہیڈ لیگ میں آپ لینے والے ہیں مطلب ایک طرح سے کنفرم پلیئر جو ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ آسانی سے یہاں سے ملنے والے ہیں ویڈیو جانتی پسند آئیے دوستو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جائے ہن دوستو